بیبین ٹریڈ یونینوں کے بھارت بند کے آوان پر ہمیرپور میں آج مہنگائی اور شرم کانونوں کے بدلاب کو لے کر سٹو کے بینر تلے بیبین ملدور سنگٹھنوں اور کارکرتاؤں نے ہمیرپور بازار میں روش ریلی نکالی جس میں درجنوں کی سنکھیا میں بیبین ٹریڈ یونینوں کے سدسیں اور سٹو کارکرتاؤں نے بھاگ لیا اس دوران سٹو اور بیبین ٹریڈ یونینوں کے کارکرتاؤں نے کیندر اور پردیش سرکار کے خلاف ہم جم کر نارباجی بھی کی اس دوران سٹو کے راستے سچیو کشمیر سنگھ تھاکن نے جم کر پردیش سرکار و کیندر سرکار پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دیش میں لگاتار مہنگائی کی در بڑھ رہی ہے جس سے عام آدمی کا جینہ دوبر ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ شرم کانون بدلاب ہونے سے ملدوروں کو آٹھ گھنٹے کی بجائے بارہ گھنٹے تک کام کرنا پڑے گا جس سے ملدور ورگ آہت ہے سٹو کے راستے سچیو کشمیر سنگھ نے کہا کہ بیبین ٹریڈ یونینوں کے آوان پر بھارت بند کو لے کر خمیرپور میں سٹو کے بینر تلے بیبین ٹریڈ یونینوں اور سٹو کاریکرتاؤں نے ساموہی کروپ سے کیندر سرکار کے خلاف روش رہی نکالی انہوں نے کہا کہ دیش میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن موڈی سرکاری سور دھیان نہیں دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ کیندر سرکار سرکاری کاریالوں کو سماعت کر ان کا نیجی کرن کر رہی ہے اس کا بھی سٹو جم کر ویروت کرتی ہے آج پورے دیش میں کسان سیوٹ مورچہ کی طرف سے کشی کے تین کالے کانونوں کے خلاف جو ہے بھارت بند کا کال کیا گیا ہے سی ای ٹو نے اور ہم جو تمام ٹریڈ یونینے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا ہم نے سمرتن کرنا ہے جو بھارت بند کا یہاں بھارت بند کا اور جو تینوں کشی کانونوں نے ان کو باپس لینے کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے جو مزہوروں کے چار شرم کورڈ ہیں جسے مزہوروں کو بندوہ مزہورت کے طور پر بنا دیا گیا ہے اس کو بھی ہم لوگ جو ہے باپس لینے کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار کہہ رہے کہ بجلی کے کشیتر کو ہم نے نیجی ہاپوں میں جنات پرائیوٹائشن کرنی کی اس کا بھی ہم لوگ بروت کرتے ہیں بجلی کشیتر پرائیوی ہاپ میں چلا جائے گا تو لوگوں پر بہت اس کا بھیانک اثر پڑے گا جس کا بھی لوگ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں بجلی کے بل اتنے آ جائے گے سارا کاروبار مہنگا ہو جائے گا اندسٹری مہنگی ہو جائے گی دکانوں کے بل بہت زیادہ آ جائے گے گھروں کے بل بہت زیادہ آ جائے گے سرکاری کرمچاریوں کی چھٹیاں ہو جائے چھٹی ہو جائے گی تو اس لیے تمام دوسرا ہے ایک مسئلہ جو کلیان بورڈ سے جڑا ہوئے اچھلے دو سالوں سے کلیان بورڈ میں جو بچوں کے بجیفے کے بل ہیں وہ بار نہیں پاس ہو رہے پانچ ہزار سے زیادہ بل ہے جو ابھی یہاں اور شملا میں پینڈی ہے وہاں ایک پھرستہ چار کا اڈا بن گیا جو جیب میں پیسہ ڈالتا ہے اس کا فارم آگے جاتا ہے یہ ہم نے بہت بہت کہا بھی ہے ابھی بورڈ اس کو سیریسری لے نہیں جاتا سی ایٹو کو روکڑے کے لیے بورڈ اور سرکاری تنثر لگا ہوا ہے کہ کیسے سی ایٹو کو روکا جائے سی ایٹو سے جو ہم فارم گئے جو اس کی کاپی نہیں بنتی وہ فارم آگے نہیں جاتا ہے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ دن کا آلٹی میٹر مرنگ کو دے رہے ہیں اس کے بعد جو ہم مورچہ لگائیں گے وہاں پر اور اس میں ہمارے مانگ ہیں کہ وہاں پر چار پانچ آج مورت ہیں تاکہ یہ کام بھی جلدی سے کھول ہو رہا ہے سمان دو دو سال سے پڑا ہے بڑھ نہیں گا اس کو بڑھ نہیں کا کام کس کا ہے ان کا ہے بورڑ تو انہوں چلانا ہے تیرہ سو کروڑ روپیا بھوڑ کے پاس ہے تیرہ سو کروڑ اس تیرہ سو کروڑ کو خرچ ہونا ہے وزوروں کے قلعان کے لئے وہ بھوڑ نہیں کرنا ہے وہ سرکار نہیں کرنا ہے اندھی بیری سرکار ہے سورتی کوئی نہیں ہے اس لئے جو ہے آج یہ سبانہ ترنا پردشن ہے اور آگے 15 دن کے بعد ہم لوگ آلٹی میٹر مکل دیں گے آج ترکے سکھے انسکرٹر گیا ہے وہ آج شبلا بھی کل گیا اس کو دیں گے کہ آپ دیں گے اور اس کے بعد آگے کارن نیخی بنائیں گے اپنا پردشن کریں گے یہ سارا ایسے چلنے مالانے کی